فوری طور پر الیکشن صرف اس کا یہی معاملہ ہے ان کا یہ دعویٰ تا کہ خان اسمبلی میں جو اسمبلی میں بران ہے انہوں کا اعتماد نہیں رہا خان صاحب نے اسمبلی توڑی واپس عوام کے پاس جانا چاہیے عوام کے پاس آئیں فوری طور پر الیکشن اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو محول آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن آئے کے آئے انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے جلسے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ آپ کو ملے گی یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں بطور سیاسی ورکر جو میں اس وقت صورتحال دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام پر ٹانگ رہی ہیں اور انہوں نے ایت کے فوری بعد الیکشن کی ڈیٹ دینی آپ میرے سے زیادہ بخبر ہیں میڈیا سے آپ کا تعلق ہے تیئیس مارچ کو یہ میٹرو بس کا افتتاہ خان صاحب نے خود کرنا تھا یہ خبر بریک ہو چکی تھی اگر وہ کانفرنس نہ ہوتی اور یہ جو انہوں نے ساجش کی ہے اگر یہ سیاسی آلات اس طرح کے نہ دو تو وہ تو سارا کام تیار تھا پیٹرول آر لیڈی خان صاحب نے کہا تھا کہ جونتا قیمتیں یہی رہیں گی مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنی چاہیے نہیں بڑھنی چاہیے دیکھیں جی پیٹرول کی قیمتوں کا جو تعلق ہے وہ پورے دنیا کے لوگوں کو بتا ہے کہ اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں سے پرائسیز آتی ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کیونکہ خان صاحب اس سے پہلے یہ اس میں ریلیف دے چکے تھے لوگوں کو اور وہ اعلان کر چکے تھے کہ تین ماہ تک ہم نے قیمتوں میں استقام رکھنا ہے اپنے لوگوں کی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جن کرونا کرائیس سے ہم گزرے ہیں جو روزگار کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے اور یہ پرائسیز نہیں بڑھنی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرائسیز اگر نہیں بڑھ رہی ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستانی ریزرف کام ہو رہے ہیں میرا نہیں خیال دیکھیں آپ کئی جگہوں سے اپنے پیسے جو ایسا بجٹ جس کا آڈٹ ہی نہیں ہے وہاں سے تھوڑے سے پیسے نکال لیں نا لوگوں کو ریلیف دینا ہے آپ نے عوام کو رہاست میں ریلیف دینا ہے رہاست ہوتی اسی لیے ماں کی طرح ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں لوگوں نے ملکوں نے اسی طرح کیا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا تو یہ گورنمنٹ کو جو خان صاحب کا فیصلہ ہے اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں کوئی نیا پلان ان کے پاس نہیں ہے سوائے اپنے کیسز ختم کرانے کے آپ وہ پوچھیں کہ انہوں نے جس دن اس پیس فرد جرم لگنی تھی کیوں نہیں ہمارے وکلا پیش ہوئے ایف آئی اے کے اس فیصلے پر ہمیں اتراز ہے کہ وکلا کو پیش ہونا چاہیے نیپ سے فائلیں چوری کروانے کے لیے اس کیورٹی گارڈ کو تقمہ جرت ملنا چاہیے جس نے وہ ریکارڈری کو نہیں کرنے دیا ان کا تو سر مین مدہ یہی ہے کہ جتنا ٹائم ملے اس ٹائم کے اندر یہ اپنے کیسز اسے اپنی جان چھوڑا سکے ان کا اور کوئی مشن نہیں ہے خان صاحب کے انتخاب کرنے کا کینڈیڈیٹ کا کیا آگے لائے عمل ہے کیونکہ ماضی میں انہوں نے جو کیا آپ بھی جانتے ہیں عوام بھی جانتی ہیں ایسی غلطی دوبارہ دورائیں گے میرا نہیں خیال جی آپ بہت ساری چیزیں ہماری پارٹی کیونکہ پہلے دفعہ اقتدار میں بھی آئی تھی پہلے ہمیں کہتے تھے آپ کے پاس وہ گھوڑے نہیں ہیں ریس میں دھوڑنے والے ہم جیسے ورگر پیچھے اٹھے انہوں نے ہم نے الیکٹری بلز کو لے کے آئے لیکن کوئی ایسی بات نہیں آپ کو یاد ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو بتایا تھا کہ ہمارے درمیان بھی کچھ منافقین ہیں اور نام بتایا تھا یہ منافق نبیوں کے ساتھ بھی رہے ہیں تو پارٹیوں سے ایسی پارٹیوں میں تو ہوتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں مفات پرس خان صاحب کا پچھلے جو جب کمپین کی اس وقت کا بیانیاں غربت تھی اور بجلی کے بل اور یہ چیزیں اس دفعہ کے ان کے جتنے بھی تقاریر ہم سن رہے ہیں ان کا بیانیاں بدل گیا وہ شفٹ ہو گئے ہیں اسلام پہ اور امریکہ پہ تو کیا اب ملک کی ضرورت غربت ختم کرنا ختم ہو گئی یا آپ ضرورت نہیں ہیں سب سے پہلے ہیں آپ یہاں سے نا جہاں کے فیصلہ بات سیٹ ہونے جائے نا آپ کو چھے مہینے آپ وہاں سیٹ نہیں ہو سکتے ستر سال کا گان دو سال کے کرونا کلائسس میں رہتے ہوئے وہ تین سالوں میں نہیں ختم کر سکا وہ اب سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا تھا خان کے نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے وہ صدقے دل سے کام کر رہا تھا اسے کام کرنے نہیں دیا گیا پوری ایمانداری کے ساتھ سر میری گزارش ہے کہ بیانیاں بدل دیا آپ وہ نہیں کہتے گھرپت ہے بیانیاں کے حالات اس نے کہاں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا میری لے لے گورنمنٹ تو پھر بیانیاں تو یہی ہے ہمارا یہی بیانیاں ہیں اور خان نے کبھی بھی دوہزار اٹھارہ سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی اپنی کسی انتخابی جلسے میں اسلام کا نعرہ نہیں لگایا خان نے کبھی ریاست مدینہ کی دوہزار اٹھارہ سے پہلے مجھے ایک آپ کوئی ریکارڈنگ دکھا دیں میں بھی خان سے دوہزار نو سے سارے جلسے اٹرن کر رہا ہوں کبھی اس نے ریاست مدینہ کا نام نہیں لیا اس نے ایوان وزیراعظم میں جا کر ریاست مدینہ کا نام لیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو مزید کتنے سال چاہیے یہ چار سال اٹھ کر لیتے ہیں کتنے سال چاہیے ہوں گے تو ہمارا ملک ایک ترکی پذیر ملک بن گیا میرا خیال ہے جی کہ آپ خان صاحب کو صرف الیکشن میں ہم نے ووٹ دینا ہے انشاءاللہ تعالی وزیراعیر آپ کو فرق پتہ لگ جائے گا چار سالوں کے بعد ایک سال اور چاہیے ایک سال ہمارے پانچ سال آپ پورے کرنے دیں اس کے بعد عوام خود فیصلہ کرے گی جمہوریت کا اصول یہی ہے کہ آپ جس کو جو منڈیٹ ملے اسے پورا کرنے دیں لین جی یہ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو مزید ایک سال بل جائے تو پاکستان کے وہ تمام حالات اور جو وعدہ خان صاحب نے کیا تھے وہ تمام پورے ہو سکتے ہیں اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راؤں پہ گامزن ہو سکتا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ